ناظرین آدم آج کا انخلاب کی مختصر خبروں میں آپ تمام کا استقبال ہے ناظرین سب سے پہلے بات کرتے ہیں داؤنگری زلے کی داؤنگری زلے سے آنے والی خبروں کے مطابق داؤنگری شہر میں کرونا سے متاثر ہونے والے افراد کی جملہ تعداد آٹھ پر پہنچ چکی ہے پچھلے جنہوں شہر کے بات کرنگر میں پائے جانے والی کرونا کے مریضہ کے رشتداروں میں ہی یہ مرز پایا گیا ہے مزید چھے افراد کو کرونا کا مرز ہونے کی تصدیق ہوئی ہے جبکہ یہ ایک بزرگ کو وینڈی لیڈر پر رکھا گیا ہے مریضہ جو لیڈی رس ہے ان کے ہاں یہ مرز پایا گیا ہے جس کے بعد انہیں شہر کے شیٹری اسپتال میں داخل کیا گیا ہے آگ کی سب سے بڑی اور اہم خبر یہ ہے کہ ہندوستان حکومت نے مہاجر مزدوروں کو لے جانے کے لیے ریلوے کے لیے گرین سنگل دے دیا ہے مرکز وزیر داخلہ کی جانب سے جاری کردہ احکامات کی مطابق حکومت نے مہاجر مزدوروں کو اپنے اپنے گاؤں لوٹنے کے لیے ٹرین کی سہولت کے لیے تمام لیاستوں کی سیکریٹریز کو احکامات جاری کیے ہیں اس سلسلے میں کب اور کئی سے ٹرین چلائی جائے گی جلد ہی اعلان کیا جائے گا آج سب سے پہلی ٹرین تلنگانہ سے جھرکن کے لیے روانہ ہوئے جس میں بارہ سو کے خریب مزدور سوار تھے کئی سالوں کے بعد کھانا پکانے کی گیاس کی سینڈر کی خیمتوں میں کمی آئی ہے مرکز حکومت نے آج ایک سو باس سٹھ روپے کی کمی دگرتے ہوئے گیاس کی خیمتوں میں کٹوٹی کا اعلان کیا ہے یہ کٹوٹی تقریباً سات سال کے بعد عامل میں آئی ہے جب سے ہندوستان میں بی جی بی کی حکومت اقدرار میں آئی حکومت نے گیاس کی خیمتوں میں کٹوٹی کی ہے آخر میں بات کرتے ہیں انٹرنیشنل خبر کی سلسلے میں دوبائی حکومت نے ہندوستانی مزدوروں کو واپس بھیجنے کا فیضہ لیا تھا اس کے تحت اب تک 32,000 ہندوستانی مزدوروں نے اپنا نام درش کروایا ہے انڈین ایمبیسی کے مطابق 32,000 مزدوروں نے جمعیرہ کی شام پانچ بیٹر اپنے ناموں کا اندراج کروایا ہے مزید مزدور جو ہندوستانوں واپس نہ اٹھنا چاہ رہے ہیں ایمبیسی نے بتایا ہے کہ جلد ہی ہندوستانی مزدوروں کو ہندوستان لوٹنے کے لئے خصوصی تیاروں کا انتظام کیا جائے گا آج کا انقلاب کی مختصر خبروں میں اتنا ہی نئی خبروں کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ پیشوں گے تب تکیر اجازت نے شکریہ